دوستو رام نومی جلوس کے تاجہ رجحان جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں جہاں رام نومی جلوس ہو مسجد ہو اور مسجد کے سامنے تیز آواز میں گانے بزانے ہو یا مسلمانوں کو بھدی بھدی گالیاں دی جے کے ذریعے دینے کی ہو اور پھر تلوار تمام ہتھیار لے کر کے ایک طرح سے ید کا میدان بنانا ہو یہ سلسلہ لگاتار دیکھنے کو ملتا ہے کوئی بھی جلوس اگر دیش میں نکالا جائے اور یہ جلوس جب نکالے جا رہے ہیں تو بوال کی تصویریں بھی لوگوں کے سامنے آنے لگی ہیں جہاں سب سے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے کہ کیسے بنگال کے مرشید آباد میں مسلمانوں نے رام نومی جلوس میں شامل دنگائیوں کو خدیرنے کا کام کیا ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو رام نومی جلوس میں ہیں جلوس کے لوگوں کے دورا بمباری کی جاتی ہے گولی باری کی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مرشید آباد کے مسلمانوں دورا انہیں اس جگہ سے پیچھے دھکے لگیا ہے جس کا ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے ہے اور صرف یہی ویڈیو سامنے نہیں آیا ہے صرف بنگال سے ہی نہیں بلکہ گجرات کے صورت بارڈرولی منارہ مسجد کے سامنے کس طریقے سے تیز آواز میں ڈی جے بجائے گئے مسجد کے سامنے ہتھیار لہر آئے گئے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیں آپ نے رکھا گجرات کے بارڈرولی منارہ مسجد کے سامنے کس طریقے کا تانڈا ہو رہا ہے اور ڈی جے پر گانا بجائے جا رہا ہے یدھ ہے بھینکر اب سوچئے کہ کس طریقے کی منٹلیٹی جو ہے وہ بنایا جا رہی ہے اور صرف یہ ویڈیو بنگال گجرات سے ہی سامنے نہیں آیا بلکہ ویڈیو جو ہے تیلنگانہ سے بھی سامنے آیا ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیں آپ نے دیکھا کہ یہ ویڈیو جو ہے چرچ کے سامنے اور ایک مدر ٹیرسہ اسکول کے سامنے جو ہے جلوس کے نام پر ان لوگوں نے تانڈا ہو مچایا کس طریقے سے مدر ٹیرسہ اسکول کے اوپر یہ لوگ پتھراب کر رہے ہیں تیلنگانہ کے خامپلی جلے کا یہ ویڈیو جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور سوچئے کہ ان کے نشانے پر صرف مسلمان نہیں بلکہ ان کے نشانے پر عیسائی بھی ہیں جو ان کی آئیڈالوجی کے خلاف ہے وہ ہر کسی کے سامنے اسی طریقے کی تصویروں کو رکھ رہے ہیں اور صرف تیلنگانہ سے یہ ویڈیو سامنے نہیں آیا ہے تیلنگانہ کے بھڑکاؤں بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ویڈایک ٹی راجہ سنگھ کس طریقے سے بھاشن باجی کر رہا ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالی ہے اس کو کہنا چاہوں گا کہ بیٹا ابھی تو تُو صرف ایک بابری سے ہی گھبرا گیا ارے ابھی تو کاشی بھاقی ہے وہ تھوڑا بھاقی ہے ارے ابھی تو چالیس ہزار ہندو مندر بھاقی ہے ارے تو یہ نا سمجھو ہمارے آنے والی پیڈی کو تُو کہہ رہا ہے نا کہ ہم بابری مجید کی شہادت بھولنے نہیں دیں گے بیٹا ہم ہماری پیڈی کو کار پلیوہ سکاتے ہی رہیں گے آپ نے سنا ٹی راجہ سنگھ کو جہاں وہ یہ صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آنے والی نسلوں کو بھلے ہی یہ نا بھولنے دو کہ بابری مجید کو کیسے شہید کیا گیا اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کار سیوک بنائیں گے صرف بابری مجید ہی نہیں کاشی مطرہ بھی لیں گے اور صرف کاشی مطرہ نہیں بلکہ دیش کی چالیس ہزار مجیدوں کو مندر میں تبدیل کریں گے یہ کون کہہ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا بدائک ٹی راجہ سنگھ آپ کے بچوں کو دنگائی بنانے کی بات کر رہا ہے اور جس کے جیتے جاگتے رجان جو ہیں رام نومی جلوس میں دیکھنے کو ہر سال ملتے ہیں جہاں آپ کو بتا دیں کہ بنگال کے بی جے پی نے یہ آروپ لگایا ہے کہ ریلی پر پتھراب کیا کیا پشن منگال کے مرشدہ باد جلے میں بدوار کو رام نومی جلوس کے دوران جھڑپے ہوئے اس میں کئی لوگ غائل ہو گئے یہ گھٹنا شکتیپور علاقے کی ہے اس گھٹنا کے ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہے ہیں جس میں لوگوں کو اپنی چھتوں سے جلوس پر پتھراب کرتے دیکھا جا سکتا ہے پر کیا یہ مین اسٹیپ میڈیا بتانے کی کوشش کرے گا کہ جو لوگ سامنے سے آئے تھے وہ کس طریقے سے گولیواری یا بمباری کر رہے تھے ان چیزوں کا ذکر جو ہے وہ مین اسٹیپ میڈیا میں نہیں ہے بنگال بی جے پی نے یہ آروپ لگایا ہے کہ ریلی پر پتھراب کیا گیا اور دکانوں میں توڑھوڑ کی گئی شبیندرو عدیکاری نے کہا کہ شانتیپون رام نومی جلوس کے پرشاسن سے اب سبھی انمتی لی گئی تھی اس کے باوجود مرشید آباد کے شکتیپور کے بیلڈانگ بلوک میں اکدرویوں دوارا حملہ کیا گیا آجی بات ہے بار ممتہ پولیس اس بھیانک حملے میں اکدرویوں کا ساتھ شامل ہے آسو گیس اس لیے چھوڑی گئی تاکہ جلوس اچانک سماپت ہو جائے رام بھکتوں پر گولے داگے گئے ہیں جب پولیس پرشاسن دوارا جلوس میں شامل دنگائیوں کو خدیڑنے کا کام کیا گیا تو یہ آروپ بھارتی جنتہ پارٹی لگا رہی ہے بلکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی نیتا دیش بھر میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ کار سیوک اپنے آنے والی نسلوں کو بنائیں گے کیا کچھ ہوا تھا انیس سو بانوے میں وہ چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں اور یہ پری پلاننگ سے کرایا گیا ساجش کے تحت ایک دنگا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا جس کے چلتے لوگ سبھا چنام میں اس کا فائدہ اٹھا جا سکے اور اس کے بارے میں دو دن پہلے ہی ممتہ بینر جی نے کھل کر کے اعلان کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ مرشید آباد اور مالدہ میں دنگے ہوئے تو چنام آئیوگ ذمہ دار ہوگا مین رام نومی جلود سے پہلے تین سے چار دن پہلے ڈی آئی جی کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے انہیں ہٹانے کو لے کر کے ممتہ بینر جی نے صاف طور پر کہا تھا کہ اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہم ذمہ دار صرف چنام آئیوگ کو مانیں گے اور یہ بھی کہا تھا کہ پچپن دنوں تک بھو خرطال پر بھی بیٹھ سکتی ہوں ترنمول کانگریس کی پرمک نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی اور ایسے ہی منمانی چلتی رہی اور ایسے ہی بھڑکاؤ گانوں کے ذہن ذریعے بھارتیہ جنتہ پارٹی حاصل کرنے کی کوشش کرے گی اور اس کے شکایت کے بعد بھی اگر بھارتیہ جنتہ پارٹی کے اوپر ایکشن نہیں دیا جائے گا تو ہم بھو خرطال پر بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے سوچی سمجھی ساجش کے تحت کس طریقے سے رام نومی جلوس کے دوران مرشیدہ باد میں بوال کلا گیا جلوس میں شامل کوئے دنگائیوں دورا اور انہیں خدیرنے کا کام جب مرشیدہ باد کے مسلمانوں نے کیا ہے تو چرچہ کا کینڈر بن چکا ہے ہر ایک خبر سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے عزاست شکریہ